بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج ایک بہت ہی میں خبر تو یہ آپ کو دوں گا تھوڑی سی یہ خبر بتاؤں گا کیونکہ اس طرح کے خبریں میں کم ہی کرتا ہوں لیکن اس خبر میں جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ آج ضرور کرنی ہے اور اس پہ تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں ز یہ ایک ایسا نشہ ہے جس میں لوگ پڑھتے ہیں اور پھر وہ سو آگے جاتے 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 ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ ان کو یہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دیا ہے بارال بڑی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ویڈیوز ویڈس ایپ گروپس میں پھر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے ایکس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ویڈیوز شیئر بھی کر رہی ہیں اور جب اوپر بھی شیئر ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پورا ایک توفان بتمیزی جو ہے اس میں لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے کمنٹس اور چیزیں دے رہے ہیں میں کیونکہ سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں تو میں بھی دیکھ رہا تھا چیزیں تو میرے سامنے یہ چیز آئی میں نے کہا ذرا ایکس کے اوپر بات کریں گے خبر تو ہے ہی ہے جو بھی معاملہ ہے وہ تمہیں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے اوپر کیا موقف آ رہا ہے پھر اس ٹک ٹاکر کا اپنا بھی موقف آئ لیکن اس پر بات جو ہے وہ ضرور کریں گے ہمارے معاشرے کا یہ ایک حقیقت بھی ہے اور بہت ہی کوئی عجیب و غریب حقیقت ہے جب سے یہ چیز ہمارے ملک میں آئی ہے بہرحال جی یہ ایک خاتون ہے جو مجھے آج ہی پتا چلایا ہے کیونکہ میں ٹک ٹاک اتنا فالو نہیں کرتا یہ ٹک ٹاکر ہیں اور میں حیران رہ گیا کہ ان کے انسٹاگرام کے اوپر ون پوائنٹ ایٹ میلین یعنی اٹھارہ لاکھ فالورز ہیں خود سوچیں ٹھیک ہے یہ خاتون ہے ان کا نام ہے مناہ ملک یہ ٹک ٹاکر بھی ہے اب جو ہے اس میں جو ہے ان کی آج پتا یہ چلا ہے کہ اور وہ چیزیں ہیں گروپوں میں بھی آ رہی ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ نازبہ ویڈیوز ہیں ان خاتون کی اور وہ وائرل ہوئی ہیں نو کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ وہ مختلف گروپوں میں لوگ ڈال رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن یہ ان کی اکیل ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ایک لڑکا رہی ہے اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ جو وائرل ہیں یہ بہت کم ہیں نو ہیں لیکن اصل فورٹی کے قریب ویڈیوز ہیں اور جو ہے وائرل ہو گئی اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک میں فالو نہیں کرتا مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو مرد یا لڑکا موجود ہے وہ بھی ٹک ٹاکر ہے اور وہ کوئی دبائی بیسٹ ہے جس کا نام ایس کے ہے غالباً جو مجھے معلومات ملے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ان کی ویڈیوز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طوفان برتمیزی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گئی یہ ہو گئی منائل کی اپنی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا کچھ ہو گیا اب اس کے اوپر منائل کا اپنا جو موقع ہے وہ اور پھر اس کے اوپر جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھوں گا اب جناب منائل انبالک صاحبہ کی جب یہ ویڈیوز ہوئی لیک تو اس کے بعد یہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور لوگ تفسرے کیا جا رہے تھے تو اس نے اب اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے کہ جی یہ ویڈیو جاری ہے اور ویڈیوز ایڈیٹڈ ہیں اور ویڈیو جاری کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دے دی گئی ہے اور وہ شخص جلد قانون کی گرفت میں ہوگا ٹک ٹاکر کا مزید چانہ تھا کہ ویڈیو کے بعد سے میں اور میری فیملی ڈیپریشن میں ہیں ظاہری سی بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں یا اس کو کسی کی عذر کا خیال نہیں ہے اس پر بھی جارا آگے چل کے بات کرتے ہیں اچھا حیران بھون طور پر یہ تو ہے جو مناہل کا اپنا بھی اس کے اوپر موقف آگیا ہے لوگ جو ہے وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میں سوشل میڈیا دیکھ آتا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اور وہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے اسی کی ویڈیو کے نیچے کہ موبیل تو کسی نے ہیک نہیں کر لیا ویڈیوز آگئی تو اب جو ہے جالی ہیں یہ ویڈیوز اصلی ہیں اور بہت عجیب و غریب قسم کے جو ہے اور مجھے ادھر سے ہی پتا چلا کہ یہ جو بندہ ہے وہ بھی کوئی ٹک ٹاکر ہی ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ اس کے نام کا کوئی ٹک ٹاکر ہے بارہ جو بھی معاملہ ہے میں اس پر بات اس لئے کرنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ اصلی ہیں جالی ہیں جو بھی ہے ہر بندے کے ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اور جب سے یہ ٹک ٹاک ہمارے ملک میں آئی ہے لیکن کوئی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ٹک ٹاک اچھا ہے یا برا ہے اس کا استعمال اچھا یا برا ہے میں نہیں کہہ رہا یوٹیوب اچھا ہے یا برا ہے اس کا استعمال اچھا یا برا ہے آپ اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں یقین کریں جب یہ ایپ یہ بہت بڑی ایپ ہے ٹک ٹاک اسے لوگ انہیں پیسے بھی کمائے ہیں اس میں لوگ سٹار بھی بنے ہیں بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جنت مرزا اور پتہ نہیں کون کون ان کو فلم اور ڈراموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ٹھیک ہے اور وہ اسی ٹک ٹاک سے بنے کیونکہ یہ شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں ٹک ٹک لوگ ایسے سوائپ کرتے جاتے ہیں آگے اور اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور یہ سارا معاملہ یہ بہت ہی شارٹ ویڈیو ایپ ہے جس نے ٹکر دے دی اور اس کے مقابلے میں پھر یوٹیوب اور بہت ساری ایپ سنیک کوشش کی شارٹس اور ریلز اور اس کی صورت میں یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے چائنیز ایپ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بلینز میں ڈانلوڈز ہیں اور ملینز میں لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اس میں کوئش رہت نہیں ہے اب جب یہ پاکستان آئے آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کے اوپر اتنا گند کیا ہے اتنا گند کیا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہم نے اس کے اوپر گند کیا ہے لیکن اس کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں پاکستانیوں کی ویڈیوز ٹک ٹاک میں بھی ڈیلیٹ کی ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھنا تھا اس میں یار اطلب کسی ایپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ اپنی مطلب شو آف کر کے چیزوں کو پتہ نہیں کہ آپ کچھ کر کے آپ ویوز لیں اور پھر اس کے بعد آپ سٹار بن جائے اور لوگ آپ کو مشہور ہم نے کیونکہ ہم ملب اللہ رحم کرے آپ کہیں گے پتہ نہیں میں کیا کہنا شروع ہوں آپ یقین کریں آپ ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں وہ بوڑے بوڑے مطلب ان کی سفید داڑیاں ہیں لمبے لمبے بال ہیں مطلب کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر کے وہ مشہور ہونے کی کوشش کر ٹک ٹاک پوری دنیا میں جس طرح یوز کیا جاتا ہے آپ کی سوچ ہے آپ یو ایس میں دیکھ رہے ہیں یوکے میں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں وہاں پہ اتنے زبردست طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے اتنے خوبصورت میسیجز دیا جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے خبریں دی جا رہی ہیں ٹک ٹاک کے آپ کے بیوٹی ٹپس دیا جا رہے ہیں آپ کے میڈیکل کے نسخے مشورے دیا جا رہے ہیں مطلب بہت آپ کو پتا ہے بہت ایک پورا سمندر ہے آپ اس پہ کام کرنا چاہے تو بہت لمبا ایک ہو اس طرح یوز کیا جا رہا ہے ٹک ٹاک اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ چیز دیکھ ہی نا مجھے دنی طور پر بڑا افسوس اس لیے ہوا ظاہری بات ہے ہر کسی کے ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے یہ گھر پر بات ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی اپنی زندگی اصلی ہے نقلی ہے اللہ بہتر جانتا ہے بندہ وہ کام کرے نا جو بعد میں بھگتا پڑے اس کی ویڈیوز تو آ گئیں اب اس کی فیملی اس کے گھر والے وہ خود پتہ نہیں وہ کیسے اس چیز کو بیر کرے کیونکہ یہ ویڈیوز پہ ہی رہتی نہیں ہیں ہمارے ہم بڑا ششکہ ہے مزہ ہے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں پچاس ساٹھ میسج تو مجھے کمینٹس میں اور پتہ نہیں کدھر آ جاتے ہیں کہ جی ویڈیوز ویڈیوز کہاں ہیں اللہ رحم کرے یہ ویڈسکپ گروپس میں لوگ مزہ رہتے ہیں بھائی تو یہ منٹلٹی ہماری پھر ان کو بھی میں کہوں گا ان کا اپنا بھی قصور ہے ان خواتین کا بھی جو ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں کہ یہ پھر آپ کو نہیں جات کہ جی میں دیکھ رہا تھا وہ حریم شاہ اور صندل خٹک کی ویڈیوز بھی ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی وہ پچھلے دن ہوئے وہ بی بی جس نے بھی شادی کی ہے کیا نام ہے وہ اس کا نام بھی بھول گیا اس کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس کے اوپر وہ بات نہیں تھی اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد اس کی ایک باپ اور بھائی اس کی ویڈیو بناتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس نے ایک اور ٹک ٹاک سے شادی کریں اور پھر وہ اسی طرح کی پہلے والی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں تو مجھ اس کا نام بھول گیا تو بھائی ایپس استعمال کریں اچھے سے کریں اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں ٹک ٹاک کے بہت عبردست فائد ہیں اس سے بھی آپ مشہور ہو جائیں گے اس سے بھی آپ برینڈ بن جائیں گے اس سے بھی لوگ آپ سے برینڈ کی پرموشن کروائیں گے اس سے بھی آپ کو پیسے آئیں گے آج کل بہت سارے یوٹیوبر ٹک ٹاک کے اوپر وہ کر رہے ہیں لائیو کر رہے ہیں اس سے بھی پیسے آتے ہیں ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے پتہ نہیں اللہ معاف کرے وہ گند ہے وہ گند ہے تو جو جہان کا آپ کو کچھ دیکھنا ہو وہ ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہے اور پھر ٹک ٹاک کو مجبوراً ہماری کرونوں کی طرف میں ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے پڑھ جائیں گے بھائی دوسری مہربانی کرو تو اس خاتون کی جی ویڈیوز ہوئی ہیں لیک پتہ نہیں آپ اس لگے ہیں نکلی ہیں یہ سارا معاملہ تھا جو مناہل مناہل سکروں سے ہو رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا لوگ پتہ نہیں کہ آپ باتیں کرنے اس کے اوپر اس کی ایسے لگیقت یہ تھی کہ اس کی اس طرح ویڈیو ہوئی ہے لیک اور اس کے اوپر جو ہے عوام جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور بڑی بحیث چھڑ گئی ہے باقی اللہ پاک جو ہے وہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ سب کی عزت کو جو ہے وہ کرے حفاظت میں رکھے اس نے اچھا کیا ہے ایف آئیے میں درخواست دیا ہے اگر ایڈیٹیڈ اور جالی ویڈیوز ہیں تو اس شخص کو ضرور درفتار کرنا چاہیے جس نے اپلوڈ کی ہیں اور پھر بیرل تو پھر آپ کو پتہ ہے دو منہ میں چیز ہو جاتی ہے اصل گناہ اس نے کیا ہے جس نے یہ اپلوڈ کی اب تو یہ پورے ہر کسی کے پاس موجود ہیں خاتون سے بھی کہوں گا اس جیسے ساری خواتین سے کہ تھوڑا سا آپ بھی دھیان رکھیں تھوڑا سا غیاء رکھیں کیونکہ آپ کو ہمارے ملک کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں باہر جو ٹک ٹاک دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ پاکستانی ہیں تو اچھے ٹک ٹاک بھی بن سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہوتی ہے لوگ برائی کو پھیلاتے ہیں بند یا ڈھکن کوئی نگتا ہوتا ہے اجازت انشاءاللہ کے لئے ملکات ہوگی ٹک ٹاک استعمال کے اوپر میرے بڑا کیونکہ پچھلے جنوبی جو ویڈیوز آئی تھی میں نے کیا تھا مجھے غصہ آتا ہے جب میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں یوٹیوب پر جو آج کل ایک صفتہ شروع ہو گیا ہے اللہ معاف کرے پیسے کمانے کے لئے پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں وی لاغز کی نام پر اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اجازت انشاءاللہ اگلیوڈیو ملکات ہوگی اور ان ٹاکس کے اوپر بھی ضرور بات کیا کریں گے اپنے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ